مدینہ منورہ میں واقع جنت البقی میں سو سال قبل منحدم کیے گئے مقدس روزوں کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے بینگلور کی مسجد عسکری میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا شیعہ علماء کرام دانشوروں اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے اس احتجاج میں حصہ لیا علماء دیب نے کہا کہ جنت البقی میں دس ہزار سے زائد صحابہ کرام اہل بیت اطحار آرام فرما رہے ہیں اس کے علاوہ مذہب اسلام کی چند اہم شخصیات کی مزارات پر روز تعمیر تھے لیکن سو سال قبل سعودی حکومت نے ان مقدس نشانیوں اور روزوں کو منحدم کیا جنت البقی کے ان مقدس روزوں کی دوبارہ تعمیر کے لیے وقت وقت پر مطالبات کیے جاتے رہے لیکن سعودی حکومت نے اس پر غور نہیں کیا انیس اپریل دو ہزار چوبیس بعد نماز جمعہ ایک بار پھر پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جنت البقی میں مقدس روزوں کی دوبارہ تعمیر عمل میں لائی جائے علماء کرام نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف ایک مسلک یا مکتب فکر کا نہیں بلکہ تمام عالم کے مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے شیعہوں سنیہوں تمام کے جذبات سے جڑا ہوا ہے مذہب اسلام کی تاریخ کو ہسٹری کو زندہ رکھنے اور نوجوان نسل کو تاریخ اسلام سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سو سال قبل منحدم کیے گئے روزوں کی اثر نو تعمیر عمل میں لائی جائے جنوبی ہند نیوز ریپورٹ ہم دیمانڈ کرتا ہے کہ سعودی عربیہ میں جنت البخی کو بنایا جائے ون ٹون بینگلور میں ہم تمام مسلمان اہل تشیعہ اور اہل تسنن حضرات سبی مل کر آج یوم سیاح یوم غم بانوان انہدا میں جنت البخی منا رہے ہیں یہ جنت البخی وہ ہے جہاں دس ہزار سے زیادہ پیغمبر اسلام کے اصحاب دفن ہیں ان میں جناب عثمان بن مطعون جناب سعید بن عباد جیسے عظیم صحابی شہدہ بدر شہدہ احاد ازواج رسول اصحاب رسول اور ان کے علاوہ رسول خدا کی سگی پھپی جناب صفیہ اور جناب فاطمہ زہرہ پیغمبر اسلام کی جو جگرگوشہ ہیں اور پیغمبر اسلام کے چار جانشین اور فاطمہ زہرہ کی بطن سے جو فرزند ہیں امام حسن مشتبہ امام زین العابدین امام محمد باخر اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے مزارات کو آج سے خریب ایک سو سال پہلے انیس سو چوبیس میں میں بریٹن کے حکمرانوں کے اشاروں پر آل سعود نے منحدن کر دیا تھا ہم تمام محبان رسول اور آل رسول آشقان رسول اور آشقان آل رسول چاہے سنی ہو شیعہ ہو صوفی ہو خادری ہو خلندری ہو تفضیلی ہو سب مل کر سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اثر لو ان مزارات کو تعمیر کرے اور اگر تعمیر نہیں کر سکتے تو ہم تمام مسلمان لوگوں کو اجازت دی جائے کہ ہمیں تعمیر کرنے کا موقع عطا کیا جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ایکٹف کنڈمنیشن ہے آج مسجد اسکری میں رچمنٹ ٹاؤن میں کیا گیا ہے جو خادمان بی بی فاطمہ زہرہ ہیں جو ہمارے رسول کی بیٹی ہیں اس کے سلسلے میں ان کی جو ان کا جو روزہ تھا سو سال پہلے مسمار کر دیا گیا تھا تو یہاں پر تمام جو ہمارے دوست ہیں ہمارے جو بھائی ہیں سبھی جمع ہوئے اس کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور میرا ایک مختصر سا جو ایک میسیج ہے جو تمام یوت کے لیے اس چیز کے بارے میں ریسرچ کیجئے اس چیز کے بارے میں پہچانیے نولیج حاصل کیے اور جو ایک سوفٹ پاور ہے آج ہمارے سب کے ہاتھوں میں ہمارے پاس سوشل میڈیا کا پاور ہے انسٹرگرام یوٹیوب فیس بو واتس اپ آپ اس کا استعمال کیجئے اور اس کی طرف آواز اٹھائیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک مسلمان ہونا کافی نہیں ہے سچا مسلمان وہ ہے جو جب غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائے وہ سچا مسلمان ہے اسی کی ساتھ آپ پڑھئے مہدی حاصل نے کیا کہا ہے انٹرنیشنل کوٹس آف جسٹس نے کیا کہا ہے یونائٹی نیشنز کا کیا ریزولیوشن ہے آپ ٹاکی جیسی ان ان انٹرنیشنل کو الجزیرہ کو اور تمام جو چینلز ہیں ان سب کو اور بتائیے کہ حق کی آواز کیا ہے کہ آپ خلاف ہیں کس کے ہیں اور جو یہ تمام جو لوگ غلط کر ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیے جی آپ کا سوال ہے سر what's your message for today's youth who doesn't even know understand the history of what has happened 200 years ago i think it's very important the prerogative of every indian muslim youth to please read about what janat al bakhi is al bakhi means tree garden janat of course we know it's heaven al bakhi was called the tree garden because we had the shrine of bb fatima zehra we had the shrine of imam zainul abidim we had the shrine of imam muhammad bakhir imam jafar sadegh and many others unfortunately due to alis out they demolished all of this as they do not believe in it but we the muslims of this nation every single year on the 21st of april 1924 to 2024 it's been 100 years we will raise our voice and we will ensure that every person living being across the length and breadth of this world knows about this raises their voice against it it is very important i've always believed that it's a bigger sin to be the oppressed than the oppressor so always raise your voice beat palestine beat for the people of gaza beat any wrongdoing please raise your voice it is very important hum sab such thank you you know it's not important one person what difference can they make but i always believe with every drop makes a notion bone bone-bruno se semundra bantata hai i think today it's a soft power i think today it's a soft power it is a soft power it a connor and NahiА Pom只有구�ул اواز اٹھائے سوشل میڈیا پہ یہ ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو سکتا ہے لاکھوں سے کروڑوں میں تو سمجھ یہ پڑھئے آپ لائیس کو سنیے یوٹیوب کیجئے گوگل کا استعمال کیجئے اور جانئے کی کیا مسئلہ ہے اور کیسے ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں پروگرام جو رکھا گیا جنت الوقی کی دوبارہ تعمیر کے لیے جو مرقد وہاں پہ تھے اس مرقد کو دوبارہ بنوانے کی ریکویسٹ جو ہے سعودی گورنمنٹ کو بھیش کیا گیا ہے یہ آواز اٹھائی گئی ہے کہ جیسا مرقد تھا ویسا بننا چاہیے سوال اب رہی بات سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں بننا چاہیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ لندن کے کسی میوزیم میں چلے جائیے فلاں بادشاہ کے تلوار ہے فلاں بادشاہ کے کپڑے ہیں فلاں بادشاہ کے یہ تھا اور وہ تھا وہ ہیرہ تھا پتھر تو آپ نے بچا کے رکھ لیے کیوں یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں نشانیاں جب ایک ہسٹری کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جیسے شہزادی کی قبر ہے یا اسلام کے جو نشانیاں نشانیاں ہیں اس کو باقی رکھنا ضروری ہے کیوں کیونکہ جب آپ میوزیم جاتے ہیں اس تلوار کو دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں یہ تلوار کس کی ہے کیا ہے جب ایک نشانی سے اس کی پوری ہسٹری کی چرف جو ہے انسان رجوع کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی گورنمنٹ نے آہ دھیرے دھیرے جو اسلام کے نشانیاں تھے اس کو ایک دم معمولی بنا دیا تھا کہ دیکھنے والا یہ سوال نہ کر سکے کہ یہ نشانی کیا ہے اور کیوں ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز جو ہے لوگوں کو زیادہ پتا نہ چلے ایک دم کومن کر دیا ہر چیز کو تو آپ آہ کسی بھی گورنمنٹ کے آپ میوزیم میں جا کے دیکھیں ہر بادشاہ کے نشانی آپ کو ملے گی لیکن اسلام کے نشانیوں کو کیوں مٹانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ ہسٹری آف اسلام جو ہے وہ دیرے دیرے کامن ہو جائے معمولی سا ہو جائے